السلام علیکم کتاب احسان و تصوف کے چپٹر تصوف کی حقیقت و اہمیت کے ساتھ میں آپ کے پیش و فدمت کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں میرے نام ہے دلاور علیہ عظیمی اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے یہاں پر عظیمی صاحب نے ایک حدیث نکل کی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں میں آپ کے سامنے اس کی سمری پیش کرنے لگا ہوں ایک روز اچانک حضرت جبریل علیہ السلام بصورت انسان رسول اللہ رضی اللہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ رضی اللہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گئے حدیث کی کتاب میں ان کے بیٹھنے کا انداز اور ساری چیزیں بھی آپ کو ملیں گے اور نے فرمایا کہ اسلام کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں صلاة قائم کرو زکاة ادا کرو روزہ رکھو رمضان میں اور بیت اللہ کا حج کرو اگر تمہارے اندر استعداد ہے تو یہ انہوں نے دیفائنڈ کیا اسلام کا اس سے قبل میں آگے بڑھوں آپ کو آپ کے علمے ہوگا کہ قرآن میں ایک آیت ہے جہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ان سے کہو ابھی تم اسلام لائے ہو ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اسی طرح اس کے اوپر یہاں پر دوسرا سوال پوچھا کہ اے خدا کے رسول ایمان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان لاؤ اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسول پر رسولوں پر خیامت کے دن پر اور اس کی تقدیر بھلی ہو یا بری یہ اللہ تعالی کے رسول نے ایمان بتایا اور پھر ایمان کی دیگر بھی دیفنیشن ہیں اسلام جو ہے اقرار باللسان ہے ایمان جو ہے اقرار بالقلب ہے یعنی ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں کنونس ہوں کہ ایک اللہ ہے اس کے سوال کوئی مابود نہیں حضور علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں وہ ساری ٹھیک ہیں اور آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حج زکاة کے عمال کی طرف آتے ہیں ایک یہ ہے کہ آپ ان تمام چیزوں میں آپ ایک شعوری تجربے سے گزرتے ہوئے آپ کے قلب کے اندر کچھ کیفیات ہوتی ہیں جہاں آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق کو محسوس کرنے لگتے ہیں آپ کے قلب میں ایمان کی روشنی جگمانگانا شروع ہوتی ہے یہ ایک الہیدہ اسٹیج ہے اسلام سے کے بعد ایمان کی پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا احسان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور ایسا نہ کر سکے تو اس طرح عبادت کرو کہ گویا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تو بنیادی طور پر اس میں ہمیں تین چیزیں ملتی ہیں اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے احسان کیا ہے احسان کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ اللہ کو دیکھ کر عبادت کرے بندہ اس کیفیت میں ہو کہ اسے اللہ دیکھ رہا ہے یقین کہ اس درجے کو تصوف کی زبان میں مرتبہ احسان کہتے ہیں یہ سوفیہ میں ٹرم رج ہے رائج ہے مرتبہ احسان یہ اسی حدیث سے ڈرائیوی اگر آدمی اسلام قبول نہیں کرے گا تو مسلمان نہیں ہوگا اور اگر مسلمان یقین کی دولت سے مالا مال نہیں ہوگا تو وہ مومن نہیں ہوگا ایمان کی دولت سے یعنی اسلام سے مسلمان ہے دونوں کا جو روٹ ورڈ ہے سلامہ اگر تھوڑی سی آپ کے عربی میں دلچسپی ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ عربی میں جو حرفی ورڈ ہیں انہی سے مختلف چیزیں بنتی ہیں تو سین لام میم سے ہی اسلام بنا ہے اسی سے مسلمان بنا ہے سمیلرلی آمانہ کا روٹ سے ہی ایمان ورڈ نکلتا ہے اسی سے مومن ورڈ بھی نکلتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوگا مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کو دیکھتا ہے یا اس بات کا مشاہدہ کرتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے وہ اس بات کو وٹنس کرتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے ہم اکثر یہ بولتے ہیں کہ ہم ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ میں دیکھ رہا ہے تو ہم سے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئے اگر ایسا یقین ہے تو چور بزاری کیوں ہو رہی ہے اگر ایسا یقین ہے تو رشوت ستانی کیوں ہو رہی ہے جھوٹ کیوں ہو رہا ہے غیبت کیوں ہو رہی ہے لوگوں کی حق تلفی کیوں ہو رہی ہے اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ صرف زبانی ہے یہ جو ماننا ہے باللسان ہے بالقلب نہیں ہے علماء حدیث شریف کی تشریف اس طرح کرتے ہیں یہ کوٹیٹ ان کوٹیٹ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اسلام یہ ہے کہ شریعت کے عداب و احکامات کا علم ہو اور اس پر عمل کیا جائے یعنی شریعت کو فالو کیا جائے ایمان یہ ہے کہ اللہ پر اعتقاد رکھا جائے اور اس کی ذات و صفات اس کے فرشتے اللہ کے فرمان کے مطابق برحق ہیں فرشتے اللہ کے فرمان بردار ہیں اور ہم اس کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور یہ اس کا کلام قدیم ہے جو اس نے اپنے رسولوں پر نازل کیا رسولوں کو اللہ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا وہ معصوم وہ گناہوں سے پاک ہیں اور ہم ایمان لاتے ہیں قیامت پر بحشت پر دوزخ و عذاب و ثواب پر اہل تصویر حدیث کی تشریف یہ کرتے ہیں اسلام قبول کر کے احکام شریعت پر پوری تنہ عمل کر کے ریپ کی دنیا میں فرشتوں کو دیکھنا اور اللہ رب العزت کے سامنے حضور قلب سے حاضر ہونا ہے یہ جو مقام ہیں کے بارے میں عظیمی صاحب لکھتے ہیں جاننا چاہیے کہ یہ مقام شہود مشاہدہ ہے اور یہ اللہ یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ مقام مراقبہ ہے اس مراقبے میں بندہ علم الہی سے آگا ہی حاصل کر لیتا ہے یعنی یہ اسٹیج وہ ہے جس کو صوفی کے پاس جب کوئی بندہ انڈرولڈ ہوتا ہے تو وہ اس کو اسلام اور ایمان کی درجات سے گزار کے موٹیویٹ کرتا ہے اس کو سکھاتا ہے کہ کیسے وہ ایمان کے درجے سے آگے بڑھ کے احسان کی کیپچر کو پالے اس کے لیے صوفیہ روزے رکھواتے ہیں تسکیہ نفس کے پروسس سے بندے کو ڈالتے ہیں ذکر اذکار کراتے ہیں معاشردی معاملات میں اس کی اصلاح کرتے ہیں اس کے دل میں اللہ کی محبت کے لیے جلاتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی قربت کے منازل حاصل کر سکے سمری یہ ہوئی کہ اسلام ذکر باللسان ایمان اقرار بالقل احسان اس سے بھی ایک آگے کا درجہ ایڈوانس اسٹیج ہے جس میں بندے اور اللہ کا جو تعلق ہے وہ ہمہ وقت کے لیے جھڑ جاتا ہے اور وہ ایک ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ جہاں وہ اس بات کو وٹنس کر رہا ہوتا ہے یہ معاملہ صرف کوئی ایک تصور راتی سطح سے نکل کر ایک حقیقت بن جاتا ہے اس کے لیے اتنی ہی بڑی حقیقت جیسے کہ سورج ایک نقیقت ہے میں دوپہر میں نکلتا ہوں میرے سامنے سورج ہے میں دیکھ رہا ہوں مجھے اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے میرے سامنے لب لاکھ ایویڈنس دے دیں کہ بھائی سورج نہیں ہے میں مجھے تو نظر آ رہا ہے تو مرتبہ حسان کا حامل بندہ ہے اس کی اور اللہ کی جو تعلق کی نویت ہے وہ اسی طرح ہو جاتی ہے مضبوط وہ اسی طرح اللہ کی موجودتی کو وٹنس کر رہا ہوتا ہے جیسے آپ دن کے وقت چمکتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہیں چودوی رات کو آپ چاند کو دیکھتے ہیں برسات میں آپ پانی کو محسوس کرتے ہیں آپ اس کو اپنے ہاتھوں پر گرتا ہوا دیکھتے ہیں ایک صوفی اپنی زندگی کے عمال میں اسی طرح اللہ تعالیٰ کو وٹنس کرتا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ کوئی دور پڑے کی چیز نہیں ہے جو ساتوے آسمان پر بیٹھے ہوئے کہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ کبھی یاد آگئے تو آگئے نہیں تو نماز میں بھی نہیں آئے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے نماز میں بھی خیال اللہ کا قائم نہیں ہو پاتا تو آپ لوگ بھی میرے لئے دعا کریں تو ہمیں جو ہے یہ جو تینوں چیزیں ہیں اس کے اندر سے پہلی چیز تو الحمدللہ ہمیں سے زیادہ تر لوگ مسلمان گھرامنے میں پیدا ہو گئے اللہ نے ہمیں بڑا احسان کیا حضور السلام کی امتی پیدا کر دیا ہمارا کوئی اس میں کمال نہیں ہے درجہ اسلام سے ہم مسلمان جو ہوئے فرس سٹیج ہمیں اللہ کی رحمت سے مل گئے سیکنڈ سٹیج کے لئے ہمیں محنت کرنی ہے کوشش کرنی ہے تسکیہ نفس کے پروسیجر میں ڈالنا ہے سوفی سکول میں ایڈمیشن لینا ہے خان کا ہمیں ایڈمیشن لینا ہے مزدرگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے اچھی باتیں سننی ہیں سیرت تیبہ کا مطالعہ کرنا ہے تاکہ ہم مسلم سے مومن کے طرف گامزن ہو سکیں دعا میں یاد رکھے گا سلام علیکم